ویلکم پر پاکستانی ریال ایلیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام حمودہ سیر محمد بشر سوگائز آج پوٹو کافی زیادہ کمال کیونے لگیا ہے ربر ڈیم کوئی بنا ہے مطلب بحار میں بھارت بحار کا پہلا تیار ہو گیا ہے مطلب ربر ڈیم دو سو چھے سٹھ کروڑ کی لاغت سے یہ بنا ہے اب گایا میں بھی گنگا سنان ہو سکے گا مطلب ربر ڈیم کس طرح کا یہ کیا سینہ ہے اس کی کافی زیادہ لوگ بھارت بحار میں ہوا ہے انڈیا کا دوسرا ہے کہ مطلب اور بحار کا پہلا ہے اس طرح کا کچھ کر کے دو سو چھے سٹھ کروڑ کے لئے اور گایا والا ایریہ گایا شاید ایریہ کا نام ہے کوئی سٹی کا نام ہے بحار کی ادھر بھی آپ گنگا سنان ہو سکے گا کافی انٹرسٹنگ ہونے لگی یہ ویڈیو ویڈیو کا ویڈیو ہے پلیز ان کا چانل لازمی سبسکرائب کی جو بہت آسم ویڈیوز بناتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کیس طرح کا ڈیم ہے مطلب ربر ڈیم اور کوئی بریج کا بھی بولا جا رہا ہے تو جلدی دیکھتے ہیں کارڈن کرتے ہیں ٹریٹ و ون اینڈ سٹا بھارت کا دوسرا اور بیہار کا پہلا روڈ ڈیم جیہاں یہی ہے بھائی گیا میں فلگو ندی پر ایک نیا ڈیم بن رہا ہے جو فلگو کو کہتے ہیں کی سیتا جی کے سراب سے مکتی دلوائے گا جس سراب سے سدیوں تک کسی نے مکتی نہیں دلائیا اس سراب سے مکتی کا بیڑا نیتیش کمار نے اٹھا لیا ہے نیتیش کمار کا یہ ڈیم پروڈجیکٹ ہے فلگو ندی پر روڈ ڈیم کا نیرمان کھرانا جیس ڈیم سے پھائدہ کیا ہوگا جیے جو فلگو ندی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جس پر سے بہت تیج تیب رگتی سے بھی پانی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے پیچھے جو ایک ڈیم ہے ڈیم سے پانی چھوڑا گیا ہے ڈیم سے پانی پہلے ہی یہاں پر پانی پہنچا ہے اگر ہمیں آدھا گھنٹا پہلے ہی آگے ہوتے ہیں تو تشویر نجدیک سے آگے ریکارڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہی سے ریکارڈ کرنا تھا سائد اس لیے ہم یہی تک پہنچے اور پانی آگیا ہے ایسے میں ہم یہی سے ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلگو برسات کے بعد پوری طرح سے سوک جاتی ہے ایسے میں جو لوگ یہاں پنددان کرنے آتے ہیں اس مٹی کو نیچے سے کھوڑتے ہیں کھوڑنے کے بعد نیچے سے پانی آتا ہے تو اسی پانی سے ترپن ہوتا ہے پنددان بھی ہو جاتا ہے ایسے میں اس کو راجے سرکار نے ایک پلان منایا ہے کہ آم لوگوں کو جو لوگ یہاں پنددان کرنے آئے اس کو بارہوں مہینہ یہاں پانی مل جائے اس کے لیے ایک ڈیم کا یہاں نرمان کروایا جائے اور اسی کے تحت لیے چھے سکڑور کی لاغت سے ایک ڈیم کا نرمان یہاں کروایا جائے سامنے یہ دیکھیں لوہے والا بریج ہے جس کے نیچے ایک ڈیم بنا ہے ڈیم ابھی ویجیوال نہیں ہے لیکن اس میں کالا پٹی جیسا دیکھ رہا ہوگا اگر آپ کو تصویروں میں دیکھا ہوتا تو پٹی ہی بتاتے ہیں کہ وہ روڑ لگا ہوا اور یہ پانی جوایا گا تو وہ پھول جائے گا پھولنے کے بعد وہ پانی کو روکے گا اور اس کے اس طرف میں ہی سامنے وشنوباد مدیر ہے جہاں سے پینڈدان لوگ کرتے ہیں تو اس طرف میں پانی سٹوریج ہو گیا تو وہاں باروں مہینہ پانی ملے گا لوگ وہاں پینڈدان کر پائیں گے چونکہ گیا میں فلکو ندی سوک جاتی ہے ایسے میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس کو بڑا دکت ہوتا ہے اور لوگوں کو بشواف نہیں ہوتا کہ آپ پانی نہیں اور پینڈدان کیسے کریں چونکہ اور جگہ جہاں جہاں پینڈدان ہوتا وہاں ہمیسا پانی ہوتا چاہے ہری دوار میں آپ کرا لیجے وہ جین میں کر لیجے یا پھر تریمکیشر میں کر لیجے تو ہر جگہ پانی اپلافد ہوتا ہے لیکن یہاں خاص کر بہا جس کو موکش بھومی مانا جاتا ہے وہاں پھلگو پاپ ناسلی جسے مانا جاتا ہے یا کہ یہ پھلگو جسے موکش دائنی مانا جاتا ہے اس میں پانی سوک جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب بھنگوان رام یہاں ترپن کے لیے آئے تھے تو اس سمائے میں سیتا جی نے پھلگو کو سراب دیا تھا کہ جو تم جو ہے ورس کے نو مہنی سوکھی رہوگی سائد ایسا ہی کچھ ہے اور اس کے بعد یہ سوک جاتی ہے برسات کے بعد اسی سے مکتی دلانے کے لیے راج سرکار نے یہ یوجنا بنایا ہے چھے سکڑور کی لاغت سے ایک دیکھے ادھر میں پول شروع ہوتا ہے وہ چھوڑ ہے جدر میں وشنوباد مندیر اور اس چھوڑ میں جو ہے سیتا کونڈ ہے سیتا کونڈ سے وشنوباد مندیر کے بیچ میں ایک ساندار بریج بنایا ہے اس بریج کے نیچے جو پیلر ہے اس پیلر میں روڑ بچھایا گیا ہے اور وہ روڑ کہتے ہیں کہ فولے گا تو اونچا ہو جائے گا اور جو پانی ادھر سے آئے گا اس کو روک دے گا اور وہ پانی ادھر سالو بھر رکا ہوا رہے گا جو ڈیمپ میں جیسے رکا رہتا ہے اس سے آم لوگوں کو پانی اپلاف دھو پائے گا کئی بار آپ کے روڑ دھو پہنچے تھے کہ گیا کا روڑ دیم دکھائیے اسی کے مدین نظر ہم یہاں پہنچے تھے اور چاہ رہے تھے کہ نجدیک جا کر کے ریکارڈ کر لے لیکن جو پر والا کو منجور ہوتا وہ ہی ہوتا ہے اور پانی بڑھ گیا وہاں تک نہیں پہنچے لیکن تصویریں آپ کے لئے ریکارڈ کیا ہے کئی لوگ ہیں ادھر میں جو کھڑے ہیں ایک ایک کر کے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا لگتا ہے پانی بڑھ گیا وہ بھی دیرے 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 کٹ رہا ہے لیکن جا ہم کھڑے ہیں یہ ابھی بنایا ہے یہ والا جو میڑ ہے یہ ابھی بنایا گیا کیونکہ گاڑی پہلے وہاں تک چل کر کے جا رہی تھی چونکہ اس طرف میں اگر کیامرا پین ہوگا تو دیکھے گا آپ کو یہ جو ہے پروجیٹ آفیس ہے ادھر میں جو کام میں جو کارگار ہے ادھر میں کامگار ہے جو اس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ریسیڈنسل ایکوموڈیشن ادھر میں ایریجمنٹ تو ان لوگوں کو دکھت نہیں ہو اس لیے ادھر میں ایک نیا جو ہے باندھ بنا ہے اور اس باندھ کے جڑی گھیر دیا گیا تاکہ پانی ادھر میں چل کر کے نہیں ہے اس میں کام کرنے والے کوئی لوگ ہیں کیا ادھر میں اس سب آپ لوگ اسی میں کام کرتے ہیں کتنا کتنا بنا ہے کتنا کام باقی ہے ابھی 20% باقی ہے ادھر 80% بان گیا 20% باقی ہے پانی پانی پانیح کنید لکھے گا پانی در پانی دا میرے تو دو آدم جائما پانی رکھے گا یسی پرے سی پسین پیوم ہے ہوا ڈالیں گے پانی پانی کا جانت پھر کائیسے اپنی رکھے گا کیسے پانی رکھے گا اسے ہم سمجھنا چاہے عام لوگوں کے لئے سمجھنا چاہ~~~ آدم پانی رکھے گا گا میں اس Grund смین جو اس میں پانی کیسے آئے گا ڈیم پانی کیسے رہے گا ڈیم پانی کیسے رہے گا باہر سے پارسر سے آ رہا ہے گنگا سے جو گنگا واتر آ رہا ہے اس کو اس کو لائیں گے آتا تو سمجھ لیجے گنگا او دھوہ ویو جنہ کے تحت جو موکامہ سے واتر کو لیفٹ کیا جا رہا ہے جو بھی رازگیر پہنچ چکا ہے وہی پانی گیا آئے گا گیا میں فلکو ندی میں جو لوگ ترپن کریں گے پندران کریں گے اس کو گنگا جل اپ لفد ہو جائے گا سمجھ لیے ایک حریدوار میں آپ گنگا جل میں ترپن کرتے ہیں دوسرا جو ہے پریاغ راج میں کرتے اور تیسرا آپ جو ہے خلقو ندی میں بھی گنگا جل اپ لفد ہو جائے گا یہاں پر بھی آپ ترپن کریں گے موکبنتری نیتی شکمار کا یہ ڈیم پر جگے ہیں یہ ڈیم اگر بنے گا تو کہہ رہے یہی پائپ لائن کہاں سے پائپ لائن نہ رہا ہے در میں کدر سے پائپ آئے گا گنگا آگیا ہے اسے کے ساتھ ہو یار یہ ویڈیو ختم بھائی مطلب دیکھا جائے تو پہلے تو میں حیران اس پر ہوں میں نے آج تک مطلب اس طرح کا بان نہیں دیکھا تو جو مطلب جو رپڑ سے بھائی مطلب وہ کہتے ہیں بھائی مطلب ہوا بھی کوئی بھاری جائے گا ہوا کوئی بھاری جائے گی وہ پھولے گا تو وہ پانی روک دیا جائے گا ہوا کوئی نیو مطلب میں نے ٹکنیک ہے میں نے پہلے دکھا خود سونا ہے اس طرح مطلب ہمارے لئے یہ نیو ٹکنیک ہے لیکن بھائی کام کاری ہے تو بہت بڑی بات ہے مطلب پہلے اس جب فالگو نہ تھی مطلب یہ پہلے یہاں پر سوک جاتی تھی اور یہ سوک جاتی تھی ہاں نو مہینے شاید سوک جاتی تھی تو مطلب ابھی وہ نہیں ہوگا پہلے مطلب ہری دوار اور کچھ اور جگہ ہیں جہاں پر مطلب گنگا سنان کرنا جاتے ہیں لوگ کار لیتے تھے اور جس طریق کسی اور بھی کام ابھی کام چال رہا ہے ابھی پائی بلائن کے ذریعے پانی لائے جائے گا پائی بلائن کے ذریعے ہموں سے پہلے درکانے کے لئے بھائی میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے بیہار میں اسٹم کافی زیادہ پروجیکٹ چال رہے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے مطلب ایک کوئی مارین ڈرائیو کا بھی میں سون رہا تھا پچھلی دنوں پچھل پٹنا میں مارین ڈرائیو بنا ہے جس طرح ممبائی کا ہے اس طرح کو کچھ میں نے اور بھی سون رہا ہے اور بھی پروجیکٹ میں کافی سارے سن رہا ہوں بیہار میں مطلب فائنلی ہو رہا ہے کام کام سٹارٹ ہوا ہوا ہے کافی سارا کام سٹارٹ ہوا ہے اور پوری انڈیا میں سٹارٹ ہے لیکن ہر جگہ پہ اپنا اپنا نئے نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوا رہا ہے بلکہ چھائیسٹھ کروڑ کا مطلب اس پر خرچہ ہے اور مطلب بھی پانی انہوں نے چھوڑا تھا ابھی ابھی تو مطلب یہ پھر آہستہ اس طرح پانی بڑھے گا اور بھی بڑھے گا بلکہ گئیس آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیں آپ کیا سوچتے ہیں دری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خواہ رکھنا تو یار بائی